ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل اما بعد فوز بالله من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلا فکان خوابکا سیهین او ادنا قال اللہ افتبانك وتعالا في شان حبيبه مخبرا وامرا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما بلندہ غضل سپڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا سیدیا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا شفیع المذنبین وعلا آلکہ وصحابکا یا سیدیا رحمتا للعالمين اجماحی سادہ ارے شاہتے میرا آج منامن چلے آئے اجماحی سادہ ارے شاہتے میرا آج منامن چلے آئے اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے اللہ نو اپنی امت دی دکھ درد سنا من چلے آئے اللہ نو اپنی امت دی دکھ درد سنا من چلے آئے نال دیل دبیا سے ارے شاہتے ارے شاہتے اجماحی سادہ ارے شاہتے میرا آج منامن چلے آئے جنو لوگ کی آنک دے خاکی سنے جنو اپنے برے جان دے سنے جنو جنو لوگ کی آنک دے خاکی سنے جنو اپنے برے جان دے سنے او خاکی بے کھو نور یا نور اج سب کن پڑا من چلے آئے اج اجماحی سادہ ارے شاہتے ہیں میرا آج منامن چلے آئے اسے ستی ہو ہوئی امت دی ہی کسمت نو جگا من چلے آئے شاہتا اللہ رب العزد حمد و سنات و بعد درود اللہ محدود بارگاہی سید اللہ محبوب کی بریہ شافی روز جزا نبی اکرم شفی معظم تاجدارِ بطحہ سرورِ قائنات فقرِ موجودات و باعثِ تخلیقِ صدرِ بزمِ قائنات مصدرِ قائنات وجہِ قائنات جنابِ احمدِ بجتبہ محمدِ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک و سل مدباد واجب الانترام موضود ومحترم ساداتِ کرام علماء کرام نادخانہ نشیری لیسان بانیان بافل موززین علاقہ مہمانہ نگرامی زیادہ شام حاضرینوں سامین کرام اجدہ اپاکیزہ اجتماع بسرسلہ چودمی سالانہ ایفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہنوان کرم ایسرکار کا عبدیس علاقہ دوچک جنوبی زلہ منی بہاوتین دندر انعقاد وزیر میں تمام بانیاں معافل در شکر گزارا جنہاں اس معافل مبارکہ دہت امام فرمایا خصوصا عزیزم جنابے محمد عاصف حسین صاحب محمد نظیم رشید صاحب اور انہوں نے دیگر تمام اہل خانہ دیگر تمام رفاقہ معابنین اہلیاں نے دوچک جنوبی جنہاں نے اس معافل مبارکہ دہت امام فرمایا انہوں اور آپ احبابنوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیردہ موقع میں اثر فرمایا دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ نبی پاک دی شب میراج اور شب میلاد دا صدقہ اور صدقہ انہارات اندہ جنہاں نبی کریم نے گارے صورتے گارے خیراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات خبول فرما کہ ساڑے سارے ماستے ذریعہ نجات بنائی قرب جوارتوں آپ احبابی تشریف لکی آئیو نبی پاک دی جوڑے پاکان دی خیرات دیچ رب تعالیٰ سارے نوحر ہر خدم دنے کہ اندہ جو خیرے عطا فرمائے کافی سارے نام تحریب ہیں اور اگر میں اپنے دائیں بائیں دیکھا تو بے شمار سارے سارے طلباء علماء آئیمائی مساجد خطبہ ساتھات کرام اور بیکھی شریف دے جامعہ دے تمام فضلاء علماء طلباء جوک در جوک موج در موج زوک در زوک تشریف لکے آئے اللہ رب العزت ہر ہر قدم دنے کے اندہ جو خیرے میں اثر فرمائے انتہائی خوبصورت احتمام معفل پاکدہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے فرمائے حقیقت ہے بے کہ غلاموں نے اپنے آقادہ ملاد منونا بھی انجی چاہیدہ ہے مبارک بات پیش کرنا گی اللہ تبارک و تعالیٰ توڑی کا وشنو قبول فرمائے او کسے بابے نے آکھ ایسی کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے پریاہ اس ادھا جانئے جس ادھا توڑ چڑے تو انہوں نے معفل ہوگی اور توڑ چڑ گیا الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم قبول فرمائے عجر اکسی رتا فرمائے جن مرہومین دے سال سواب لی معفل لی رب تعالی انہوں نے اپنے معبودی شفاعت قبر نصیب فرمائے اور انہوں نے درجات بلندی تباعث بنائے گرامی قدر حضرات چونکہ رجب شریف دا ماہ مکرم اور نبی پاک دی میراج شریف دا ماہی نائی انتظامی آولوں میں نے کوئی مخصوص موضوع تا نہیں ملیا کہ سنا دے ہو میں اپنی مرضی نہ دی اے آیت مبارکہ پڑی انشاءاللہ انہیں دو آیاتیں بھی یہ ناتے گفتگو ارض کرانگے نبی پاک دی میراج شریف دے حوالے نہ لیں میراج لفظ اروج تو مستفد اروج دامانی بلندی شب میں راج اللہ نے اپنے معبون و بلندی اطا فرمائی کہ جب تاب نے کسی نبی نبی اطا فرمائی انبیاد اروج دا اللہ نے جب قرآن مجید جزی کر فرمایا تو رب تعالی نے کسی نبی دی باری فرمایا پر رفعہ اللہ علیہی فرمایا اساں حضرت عیسیٰ نے اپنے وریفت بلندی اطا کی تھی عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ آسمان والعروج کی تاتے رب نے فرمایا فرمایا اساں انہاں بلند مقام تے مقام و رفع تب بلندی اطا کی تھی یہ دعائی نہ مدنی دی باری اللہ نے فرمایا لکا دیکھ راک ارس کی تھی یا اللہ دوسرے نبیان دی باری بھی لفظ ورفانا تے اپنے معبوب باری بھی لفظ ورفانا فرمایا انہاں نبیان دی ذات نہ لفظ ورفانا ہے کبلی والے تیرے ذکر نہ لفظ ورفانا ہے مقائنات انہاں دس نہ چانا کہ انہی بلندی ماں کسے نبی دی ذات انہوں بھی اطا آنے کی تھی جنہیں میں تیرے ذکر انہوں اطا کر دیتی بھائی گودارے شہوے میں نے پتا کہ رات دو بجے بیری تے روزانہ باری آخر تے آن دی پورے پاکستانے چھ جتنے توسا سنا خان تھے ناکیر صاحب سنے اے رات بھی میرے نال سن ہسی میں رات بھی گوجرا سان تو توبا ٹیک سنگھڑ اور اس تو پچھلی رات فیصل آباد سان سی سارے کٹھے روزانہ کدھرے نہ کدھرے پاکستان دے خیطے چونہ ہوں دائے تو ہون بھی میں حفظہ باتو تقریر کر کے توڑی خدمت چاہ حاضر اور یہاں صبح جمعہ تو نو مبارک بھی گئے میں نو پتا کہ چونکہ میری باری سارے تو آخر تے آن دیئے رات نو تو توسی بھی بیٹھے رہنے چلو اسی صاحب نیا ہونا تو بیٹھے رہنے سن دے سارے نو برداشت کرتے رہن دے تو میری کوشش ہے کہ میں تھوڑے وقت ہے جام میں اور زیادہ گفتگو کر جام وہ دی باستے ہون میں نو جاگدہ مجمع چاہی دے بھائی تو کوشش کرو بھلا ایک باری سارے سبان اللہ کہہ کے وہ کھاؤ میں نو ایک کوشش اور کرو بھلا رات دے دو بجے بولنا بھی بڑا میں نو پاتا ہے بندہ دو بجے رات دے بولنے جو گرین دے ہی نہیں تے ایسے والے بولانا بھی بڑا اکھاؤں دا جنہی سبان اللہ جوڑ کے رکھی سارے میں نو دے دے بنا لائے جاوان کوئی نہیں زور لگا رہے تو اسی سٹیج والے ہدھر رہے نا اور سبان اللہ بول کے بکھا یہ میں تو انہوں چیک کر رہے ہیں تو سا تقریر کی میں دی سننی میں ہوں میں دی سنا جانی یہ تو سا انجی دی سبان اللہ کہنی ہے تو میں انجی دی تقریر بھی ہوں دی میں اور جو لیکچر بھی دے لے نا بڑا سکھا جا کاموں دے نا ہنگ لگے نا پھر تقریر تے رنگ بھی چوکا تے جو واقعی تقریر سننی ہے آپنا بکلان کھولو تے اپنا بھی تنال دے دا بھی ہاتھ چوکے بولو سبان اللہ میں دعا کرنا صدات علماء آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا سبان اللہ بولے آج تو بعد اپنی امینوں امی جی تے ابونوں ابو جی کہے کرے ہون جڑا اچھا بولے تے سنن ستیج والیاں بولے او پانچ وقت اب آج مات نمازی ہو جاؤ گے ہون جڑا اچھا بولے اللہ کریم دے زندگی دے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ محف فرما دے گے ہون جڑا اچھا بولے اس رمضان شریف اچھا اپنے ابونا لمرہ کر کے آوے جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امی تے ابونا لہاج کر کے آوے تیرا کی جاندہ جڑا اچھا بولے انہوں میں راج والے رسول دے زیارت نصیب فرما دے ان کا میں تھے رکھیں بھئی رکھیں سفرے میں راج بہت لمبا سفر ہے مگر میں چند نکاہ تو ہم تھوڑے وقت تھی چرض کرنے میں نے فرما شامی نوجبانہ بڑیاں کر دیتی ہیں ابھی سنا دے ہو ابھی سنا دے ہو میں کوشش کرنے گا ایک دو ارض کر دے با اللہ نے اپنے ہر نبی نو میراج کرائی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک دن عرض کی تھی اللہ منو بھی میراج کرو اللہ نے فرمایا او پتھر تے کھڑے ہو جو آپ پتھر تے کھڑے ہوگے اللہ نے فرما کہ آسمان والو بکھو آپ نے آسمان والو بکھا تے آپ دی نگاہ عرش الہی تک گئی تک تو جتھے نبیاں دی نگاہ جاندیے او تھے حسین دے نانا دے قدم جاندے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں راج تے چلے اللہ نے پتھر نو فرمایا کہ بلندی کر پتھر اڑے آ پڑھئے قرآن بھئی سننی ماں آنڈا پتر بولے سبحان اللہ سبیج والے سارے اللہ اللہ کنو کنو اگل زبان اللہ بولو برد سارے بولو جی مابوس سارے نس آن جائیے سارے بولو سبحان اللہ اللہ رجاء برما وقدالک نوری ابراہیم علیہ السلام میں راج تے چلے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں راج تے چلے بلندی کردائیم علیہ السلام میں راج تے چلے ساں اللہ بھئی ارد کی تیال آئین آمام مار دیا مر گیا تھوڑا جہ پلان دو جمیں زمین آمام مار گیا ایک اور انسان آمام پر کردائیم علیہ السلام میں راج تے چلے اللہ برمائی برائیم زمین سے چلا جا عرض کی تھی عالم میں راج کرنا رہے ہیں اللہ برمایا میں راج کرنا رہے ہیں گناہ گار مروائی جا رہے ہیں ایک میرا کملی بالا میں راج کرنا ہوئے گا تو گناہ گار مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے ہیں مروائی جا رہے ہیں انہیں بچائی جانے ہیں اسی سارے دو چک جنوبی والے کٹے ہو کے تھانے دار کو ٹور جائیے تھے کہ بندہ ایک مجرم نے چھوڑا ساکتے اوہ دی میراج تو صدق جاوہ جڑا سارے چھوڑا کے لے آیا ہے چلیے پیرے باہودے دربار ہوتے چلو پھر کھا دے صحیح تو اسی نہیں بولے اچھا بولو اسٹیج تے جٹھے بیٹھے ہو اور یہ جڑے نیچے جڑے ہاتھ لینے چھوڑا نال دا بندہ پھاڑ کے چھوڑے بلو سبحان اللہ انہوں کو پوچھلو جڑے بھکی شرید فضلات علمان انہوں کو پوچھلو کے منطقے جاکے دینے کہ حرکت زندگی دی نشانی ہے چیز حرکت کرے پتہ لگ دا زندہ ہے تو اسی ہاتھ چھوڑے میں پتہ چلے میں سرکار دے جھوندے جھاک دے دیوانے سبحان اللہ آرے فادر سلطان تے کلم ہی توڑ کے رکھ دیتا آبی رجا فرما دینے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا آبی رجا فارا خونال زفات اسر پر آلم چھوڑ سی آلم سارا ہوں حق بے حق قرود نبی دے جیدان اینڈ machine پسارا ہوں میں قربان تیناب85 جیناہ ملی آن نبی سوہا نال شفاعت سرورِ عالم چھوٹا سی عالم سارا ہو شبے میں راجے کون ہے دیبالی صلی اللہ علیہ وسلم چادر تاؤن کے لیٹ کے مدصرم بے جمال ہی اپنے جمالوں مدصر دی چادر دے نیچے چھوپا لیا اللہ نے فرما جبریل جی مولا فرمایا جی یار بڑا دکھی ہے یا اللہ کیوں فرمایا قد محبوب دا دیان امت دے گنامہ والے جاندہ ہے قد دے دوزخ والے جاندہ ہے خیال محبوبے میں کہے دوزخ دے پل سراد دے اوپر تو میرے غلام کی میں غلامہ دیاں پڑنا چکے گزرن کے یار پریشان ہوئے تے یار ہوئے نا جگری تے اوکہ اندر اٹھ آو میں تے نسحیر کرا کے لیا اللہ فرمایا جبریل آج ماہی نسحیر نہ کرائیے ارز کی تھی یار اللہ حکم ہوئے اللہ فرما جا جبریل میرے ماہی نلائے کے اللہ فرما جا جبریل کتم چمکی ارد کری کملی بالے اللہ کے اندر سونے آہا کالی کملی دی بکل مار لے کالی گناہی امت لے لے تے کالی رات میں اپنی لے لے نا آجا عرشان تے کل کریے آج جی میں آکھیں گا آویں کر لے آج جی میں آکھیں گا آویں آویں کر لے آگے اوٹھے تائفے جب پتھر کھا کے آئے ہیں اونا تیری ایک نہیں منی آجا عرشان تے سانوں سارییں مناجا کون اے دیبالی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لیٹ گئے ادھر انتظام شروع نے اللہ فرما جبریل جنہ سجا دے تے دو دخ بجا دے آج سارا کچھ ہی نوا کر دے ہم بیانوں کہا کہ اپنی قبوری جو نکل کے میرے ماہی دی راج کھلو جاؤ گھولو گلمانو کہا کہ گھولے قدس نیا پتیاں لے کے میرے ماہی تینے شابر کا نباز دے سارے کٹھے ہو جاؤ ہن جبریل انتظام کر رہے تے فرشتے پوچھتنے قیامت آن لگی آکھیں نہیں نہیں کملی والے آمہ لگے ارض کی تیالہ کنی دیر لی بلان لگے کنیا صدیاں باستے آکھیں صدیاں دی گالنی لئی لان رات تا ایک چھوٹا جا حصہ ایک چھوٹا جا حصہ لی آمان گے فرشتے نے ارض کی تیالہ رات جکی بنے گا صدیاں گھدرگیاں سے مہی دی اونڈی کن کر گیا ارض کی تیالہ سارے جراج دید کرنی اللہ نے برمایا فرشتے دن کون لکے آبے گا ارض کی تیالہ دن تا چڑھانا تیری خدرت اتھا دے اندر اللہ نے برمایا رات کون لکے اندر ارض کی تیالہ رات تا لیونا بھی تیری خدرت ہتھا دے اندر اللہ برمایا دن بھی اسا لکے اندر رات بھی اسا ہی لکے جانے فرمایا فرشتے ایک بری پیر یار صدرہ تپلے نہ دے نہ رات مکن دے وانگے نہ باپس جان دے کی ہویا جے اٹھارہ ہزار سال دا سفر ہے اسی ایک نکی جی رات تیر رات بھی ساری نہیں علمات شریف فرمان لیلن دے اتھا جڑی تنوین دو زبران قدلت دے مانے دے لیا اللہ فرما رات چھوٹے یہ حصے لیے بلایا یار نو تے حصہ چھوٹا بھی کنہ کو جدو حضور میراج کر کے واپس آئے نا تے جڑے بستر چھو اٹھ کے گئے او بستر جے انج گرم جو میں ہون کوئی اٹھ کے گئے بھائی آسف شاید صاحب جدو میرے نبی میراج کرنے گئے تھے جڑے پانی نہ وضو کر کے گئے او پانی واپس آئے تھی انج پہ چالد ہے جو میں ہون کو وضو کر کے گئے دروازے دی کنڈی انج پہ ہل دی جو میں کو ہون گزر کے گئے اور سیرت حلبیہ جلکھے جدو نبی پاک میراج کرنے چلے تے ایک درخط دی ٹینی نے میرے نبی دا عمامہ شریف لگ گیا اٹھانی انج پہ یہ جو ہل دی ہے جو میں ہون کوئی گئے تو میرا نبی ارشان فرشان دیا سہرم بھی کر کے آگئے علماء دی زبان چکے یہ تینوں تیز زمان نہیں کہنے یوم نا توی سما اک تیز سجد لے للکھتو مگر ایک پینڈا لمبا ہے میں اس پینڈے نہیں پینڈا میں واپس آم آسان کر کے سمجھا دے ماں اماف الحوری سر شام تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اچانک کوئی مین سوچ آف کر دے سپیکر بند لائٹ بند کیمرے بند ہر چیز بند ہو جائے گی تو اسی گھران چیز ہے فیکٹرییں چھ کم کر دے ہو تو کوئی کپڑا بنا رہے ہیں کوئی لوہیدہ کم کر رہے ہیں کوئی فیکٹری دے ہوئی موٹر بھی چال دی مشین بھی چال دی دھاگا بھی چال دی کپڑا بھی بند رہا اچانک کوئی مین سوچ کوئی بند کر دی کپڑا بھی رک جائے گا دھاگا بھی رک جائے گا مشین بھی رک جائے گی موٹر بھی بند ہو جائے گی لائٹ بھی بند ہو جائے گی وہ مین سوچ کو دو سال بھی بند رکھے تو وہ ہر چیز اپنی جگہ تے رکھی روے گی دو سال بعد بھی مین سوچ آن کی تا دھاگا بھی ٹرپ ہوئے گا مشین بھی ٹرپ ہوئے گی لائٹ بھی چلپ ہوئے گی میرا نبی کائنات بھی جان حضور جدو اس جہان نے چھوڑ کے اس جہان چھ گئے تھے کنڈی بھی رک گئی ٹینے بھی رک گئی پانی بھی رک گیا جان واپس آئی تھے پانی بھی ٹرپیا کنڈی بھی ٹرپیا ٹینے بھی ٹرپیا کیونکہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بے مرشدیں نالتے میں کہہ دے بولے آئی نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ میں نے بائیس سال ہوگے نے خطابت کر دیا الحمدللہ بائیاں سالہ ہوگے میں ہندے سے دنیا گلی گلی پھر کے ویخ لئی میں نے پتہ کئی بیلی گروں سلا کر کے اندھر نے جمال بھی ٹیلے لالے میں نہیں بولا تجیر بغیر سلا دیا یو تے بولو سبحان اللہ سٹیج والے ہو تو انہوں بیخلو حضور نے سارے تو اچھا بیٹھایا انہوں نے کہندے بھی ڈرجے لگتا ہے بندے بھی چودری تو سب اٹھائے اندھر سٹیج حضرت میاں شیر عمر شرطپوری رحمت اللہ علیہ دا مرید آیا تو انہوں نے آکھا بابا جی اے 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 چودری کنوں کہندے نے لوگ چودری نام لکھ دینے اپنے نام دنے آپ نے فرما پتر چودری دو ہندے نے حضور کیڑے فرما جد کھل مربی انہوں بھی چودری ہندے کو بینک بیلنس ٹھیک ہو بے چودری ہندے گنڈی شاڑی دیرے داری نوکر چاہ کرون پتر چودری ہندے تے حضور دوسرا چودری کھیڑا ہندے فرما پتر مربیان والا چودری مرج چودر مک جان دیئے محمد دا کمی بن کے مرجیں کبر چوی چودر جمدی رہو گئے جڑا آیا نا سرکار دا کمی بن کے اوہ بولے سبحان اللہ اے مراج شریف بہت طویل انوانے علماء جان دینے کہ انہوں بیان کرنے کہ انہوں شیستے بڑا مشکل فانوں دا خطیب باز دیں مگر میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے سارا بیان کر کے جاوان تھوڑے وقت گرامی قدر حضرات میرے نبی نے کائناتی جان ادھر جبریل تیاریاں کر رہے محمد علی زہوری قصوری نے جدو تیاریاں اپنے تذفر تیخیل چجا کے بیکھیا نا تیزہوری میں روم نے ادھر ترجمہ جگیتا کہ اندھر نے باشبے اثرادیاں تیاریاں اے باشبے اثرادیاں تیاریاں کہ عرشیاں راوان سجائیاں ساریاں اور کس طرح سوڑا گیا آیات کی میں اے تھے آگے سبے اکلا ہاریاں اے تھے آگے سبے اکلا ہاریاں ساریاں حضرت شیخ نجمہ دین خبرا رحمت اللہ لائے ایمان فکر دین رادی دے مرشد کامل مرشد 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 بیچوں بار نکل آئے کدے اندر جان دینے کدے باہران دینے کدے اندر جان دینے فرما دینے اے موسیٰ دی گل نہیں حضور دی گل اے تور دی گل نہیں بڑی دور دی گل اے تور دی گل نہیں بڑی دور دی گل اکا تیری مراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکاوں سے بھی آگے گزر گیا گرامی اے قدر ادھر تیاریاں تھے ادھر آرام کر رہے ہوں جبریل تیاریاں کر رہے تھے فریجتہ نو پتہ لگے کملی بارے آرہے نے فریجتہ جبریل نو کہہ رہے نے جاؤ جبریل آ تم یار لے آ جبریل آ جبریل آ یار لے آ ساڑا دید کرنے نو جی کردہ اے یار مبوب دے سو گئے نے تو سدرہ تے بیٹھا کی کردہ جبریل نے ارض کی تیاریاں تھے یا الہی مکملے تھے جڈی بلندی والا مہمان عظمت والا ہوئے نو دی سواری بھی ہوئی عظمت والی ہوں دی ہے منی بہاو دین والے ہو مہمانہ دیاں کس ماں ہوں دیاں دروازہ کھٹکے کو مہمان آوے ڈور بیل ہوئے نا تے ملازم نو بھیجی دا بار ویک ہو کون ہے او کہندہ جی فلان بندہ ہے او بندہ پسند نہ آنا ہوئے تو نو کہی دا کہ وہ گھر کوئی نہیں او بچہ بھی بار جا کے کہندہ اببو کہندنے میں گھر کوئی نہیں تو سی سبان اللہ کھر جا کے ضرور بول ہے سبان اللہ مہمان ہو دینے دور بیل ہوئے دروازہ ہوئے نا تے پھر پھیجی دا پتہ کرو کونے او کہندنے فلان انہوں بار دروازے چی آکے مل کے او دا کم کر کے انہوں بیدا کر دے دے کچھ مہمان اس طرح دے بھی ہوں دینے کی او دروازہ کھٹکا منا تے کہی دے نا ڈرائنگ روم اچھ بٹھاؤ چائے پانی کھانا کھلاو پھر مل لے کچھ مہمان انجدے ہوں دینے او دروازے تے آواتے انہوں نے کہی دا تو سان دروازہ کیوں کھٹکایا ہے اے دروازہ تو آڈا ہے گھر تو آڈا ہے بوہ تو آڈا ہے ویڑا تو آڈا ہے جدو دل کرے آو دل کرے جاؤ گا کچھ مہمان انجدے ہوں دینے انہوں کو پہلے جا کے وقت لئی دا ہے انہوں نے کہی دا جی گڑی بھی ساڑی ہوئے گی ڈرائیور بھی ساڑا ہوئے گا اسی لے کے بھی جاؤں گے تھے چھڑ کے بھی جاؤں گے اللہ فرما جبریل محبوب میرا آرے سواری ساڑی ہوئے گی ستر ہزار فرشتے نال جانگے اسی لے کے بھی جاؤں گے تھے چھڑ کے جاؤں گے جبریل جنت چاہے ہیں تبی ایک ہے چالی ہزار برق 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 جو نکلے نا برق دامانی بجلی جس رہا بجلی رفتار نہ چال دی ہے ہزار نے فرما خچر تو چھوڑتا ہے گدھے تو بڑھائے چھتے تک نظر جان دی ہے اتھے تا قدام جان دا ہے نظر بر قدم تے قدم بر نظر جبریل فرما دنے میں دیکھا تھے ایک ایک براغ شوخی کر کے دکھا رہے تھے اپنی طاقت حسن تھے جوانی بکھا رہے تھے کہ منو کملی والا قبول کر لوگے جبریل ویخدے ویخدے نکر چکے نا جنتی نکر تے کونے چکے او ایک کمزور جیا لسہ جیا تے سونا بھی کوئی نہیں تے جوانی حسن ناظ بھی کوئی نہیں وہ گوٹے آتے سہرہ کے نا تے براغ پیار رووے اللہ کاش فی فرما دنے کہ جبریل ہو دے قریب جا کے کل دے تے ہاتھ را کے فرما دنے کہ نو محبوب دے آمدی خوشی نہیں تیری ساری برادری خوشی پے منا دی لے او سہر چوکے کہنے لگا میں کوئی ہونا بھی چون جنہ نو نبی دے ہون دی خوشی نہیں ہون دی تے آکھا رونا کیوں ہے کہنے لگا جبریل ہے تو ہی حس کے منا لیں دے کوئی رو کے منا لیں دے او حس کے منا رہے نہیں تے میں رو کے منا رہا ایسا نو رونا نہیں ہوتا اے آج ہے نا تے کام ہو بانا جاندہ قد غور کی تا جہا گھر جو چھے ست بچے ہون دے جیڑا بچہ بچہ جو جلدی رو پہن دے نا ماں ہوتا بڑا خیار رکھ دی او گھر نہ بھی نہ ہوئے ماں نے چنگا چو کھا پکایا ہوئے بوٹیاں پکائیاں ہون دے او بچہ گھر نہ ہوئے تے ماں اس بچے لی چنگی بوٹی سو وال کے رکھ دی باقی بچے کہنا ہوتے باستے انجل کہوں تے ماں کہن دی یہ رو پہن دے نا پتہ چلیا جڑا رو پہوے او دا کام زرہ جلدی ہو جاندہ ہے تاہیوں میرے کریم آقا نے فرمایا اب کوف علم تب کوف تباکو حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ ہوئے تے رونو والا موئی بنا لے آقا آ رونا ہی تے نہیں ہوتا آجا ہوئے تے کم بن جانا ناو جب آنو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرما دا جدی اکھ وچو میرے خوف دا ایک آنسو مکھی دے پر جتنا باہر نکل آوے او دے تے دوزہ خیلیا گا حرام ہے او آگر دوزہ خیچ نہیں جاوے گی جتے وچو خوف الہی دا ایک مکھی دے پر جنا اترو باہر آ جائے گا آ رونا ہی تے نہیں ہوتا اے آجا بے کام بن جانا جبریلی عمین علیہ السلام اس قرآکنو فرما ما لگے قدون دا پر رونا ہے کہ لگے چالی ہزار سال گدر گے لے مکہ ملی والے دا نام سنے آسان او دے نگے آتے آجا دا آیا تے میں یار دییا یار دا چھو پیار روی جانا تے روی جانا قدے تے سائن قبول کرنگے نام یار دا چھو پیار روی جانا تے میں یار دا چھو پیار روی جانا محبوب میرے آجا رو رو کے نمبر جانا محبوب میرے آجا محبوب میرے آجا دے بچے چلے آجا او دے بچے چلے آجا موسیقی 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 میلے بھی روندے تھے عشق والے وچھڑے بھی روندے اڑیگ سچی یوہے نا تھے ماہی آئی جاندھے نا اتوارے گجرات تاجدار حضرت بابا کاما والی سرکار حضرت بابا کرم الہی المعروف بابا کاما والی سرکار ساری زندگی بابے کامان آپ پیار کیتا ہے آج بھی جا کے تسیب مزار کہ اتنے قوے کدھرے نظر نہیں آندے جتنے بابا کامو والی سرکار دے مزارتے آندے کسی ایک دن عرض کی تیہ حضور کو توتے پالدہ کوئی قبوتر پالدہ کوئی مور پالدہ کوئی چڑیہ پالدہ ایک کالے رنگ دا کان ادن علبی قدر کسی پیار کیتا ہے آپ نے پرمایے میں پتہ ہے کہ ایسا قوے نہ پیار کوئی نہیں کردہ پر میں سنیا قوے دی عمر بڑی لمبیوں دی امام دویری نے حیات الحیوان کا لکھیا قوے دی عمر پانچ سو سال بھی ہوں دی گنیہ تو طالبینچ بھی لکھے آج سائنستان بھی کہہ رہے ہیں کہ قوے دی عمر بڑی لمبی ہوں دی حضرت بابا کامو والی سرکار پرمادنے میں نا کامو نہ لے سواز تے پیار کرنا میرے بنے رہے تھے بیٹھے رہے اور کسی میرے بنے رہے تھے نہ وہ بھی کہاں کے بیجاوے جنہیں کملی والے دی زیارت کی تھی ہوئے میں نا نلے سواز تے پیار کرنا ماہوڑی کاما ہی دیا اللہیوں نے میں پہلی بار جادو حضرت جی مدینہ طیب آ گیا نا تھے میرے ایک نوجوان ساتھی نے نارو والد علامہ ویسی صاحب منہوں کہہ لگے آسی صاحب آؤ میں تو انہوں ایک زیارت کروا کے لیا میں انہوں نے دنال مدینہ دیا پرانی گلیاں جو منہوں لے گئے تھے ایک مقام تے کھڑا کر کے کہہ لگے آسی صاحب آؤ جگہ جی تک لوگ کے حجرت والی رات مدینہ والے حضورت انتظار کر دے سا گئے میں پوچھا اے تھے کھڑو کے انتظار کیوں کر دے سا گئے کہہ لگے آسی صاحب اے جگہ اصل ویچ مدینہ تے یبادی اس وقت دی سب تو بلند جگہ اے تھے کھڑو کے جڑا رستہ مکہ والوں دا سی نا بڑی دور تک نظر آندا سا مو تھے کھڑو کے جدو دور تک بکھیا نا تے مکہ آؤ اوڑی کام آلے ہو اور جنہوں کسے ماہی دیسے کوئے نا جنہوں تانگ ہوئے کسے محبوب ہو دی جنہوں صدر ہوئے کسے سونے دی اور جنہوں انتظار تے اڑی کھوئے کسے ماہی دا اور نیمے ہو کے نہیں اور اچھیاں جگہ تے کھلو کے ماہی دیاں رامہ اڑی کھ دینے تسلییاں پھر نہیں ہو دیاں اڑیاں چوکے پمہ پار ہو اور اچھے ہو کے یار دی راویخ دے لے تے دروازہ ہوا نل بکھڑکے تو انہوں انج لگتا جبہ محبوب آئے جبہ محبوب آئے او اچھیاں جگہ تے کھلو دے تم دم جان لبان تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڑی کے مت ہون آوے کدروں وہاں سا جن دی او تے یار دیاں ہوا مانل بھی پیار کر دے جدروں ماہی دی ہوای آجائے او اڑی اک پہ لگا کے بیٹھا ہے اڑی اک اللہ کے بیٹھا ہے کدر پہ یونگے نا نالی اڑی کا گردہ نالی آخ دائے تو آلم دے داتا مدینہ دے والی تو آلم دے داتا مدینہ دے والی تو آجا کدھی اڑ کے کم لکانی تو آلم دے داتا مدینہ دے والی بتے میں گلہ کیوں سنا رہے ہیں کہ آج اڑا میری ملت دا نوجوان رات نو ساؤن لگے اڑی اڑی دی فلم بے کے تے گانا سنن کے ساؤن دے نا تصوف نے بھی اکیا آہلِ تصوف بھی فرما دنے اور آج سائیکلوجی بالی بھی کہن دنے کہ جدا خیال لے کے سو جا یہ نا خواب بھی او دے ہون دے نا اڑی دی فلم بے کے ساؤنے گتے خواب دراؤنے ہون گتے جے خواب محمد عربی دے ویکھنے نے پھر اڑیک بھی کملی والی دی کر کے سو جا کر کاش میری بلت دا نوجوان رات نو ساؤن لگے وضوح کر کے پاکیزہ بستر پاکیزہ لباسے تا پاکیزہ تخیلات لے کے دروشری پردہ سو جائے صوفیہ فرما دے دروشری فکر ایسی عبادت ہے کہ اگلا دروشری پردہ تو پہلے پہلے پچھلا پڑیا حضور کو پہنچ جانا ہے یہ دروشری چین سسٹم ہے چین دیکھئے نا توسا کوئی سنگل دیکھیا کہ کڑی نہ کڑی ملی ہوں دی سنگل کتنا بھی لمبا ہوئے ایک سیرا ہلائی ہے تو دوسرا بھی ہلد ہے تو راتی ساؤن لگیا دروشری پڑ کے نا تے کنڈی کھڑتا آکے سویا کرتے کنڈی مدینہ بھی کھڑ کے جائے گی کہ غلام اڈیکاں لاکے بیٹھے اڈیک کر کے نبی پاک دی سویا کرو اڈیک ہوئے سچی تے ماہی چل کے آ جان دینے میرا دعویٰ ہے امام اغزالی رحمت اللہ علیہ فرماد نے تفسیر سوری یوسفش کے ایک نوجوانسی جدنامسی یہودہ حضرت حود علیہ السلام دے دونتہ نوجواند انہیں اینی عبادت کیتی اللہ فرمایا مانگ جو مانگ نہیں انہیں عرض کی تیمینہ اس ویلے تک موت نہ دیمیں جب تک میں حضرت یوسف دی زیارت نہ کرو سنیا کو حسن دا تاجدار آوے گا اللہ نے فرمایا کہ اوہ مصر تے کنان دے درمیانے کو کمیں اسے کمیں چا جا کے بیٹھتے یوسف آمن گے اوہ ٹوڑیا ٹوڑیا کمیں چا کے انہیں دیوار دے ویچے جگہ بنائی تے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی بارہ سو سال گزر گئے بارہ سو سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نا تے آپ دے بھائیاں نے رسی نہ پند کے جدو آپ انہوں کھوئے چا لٹکا کے تے رسی کٹی نا اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام کھوئے تے پانی بھائے جا رہے جبریل نے چلنے تا تخت لیا کے نبی تے قدمہ دے نیچے بیچھایا حضرت یوسف تخت بیٹھ گئے اوہ یہ ہوتا بھی کھوئے تی دیوار جو نکل گے تخت بیگیا آپ فرما دے نے میں نو تے بیرہ سنڈے آئے دوہ کی چھوائے آئے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ بیرہ دا کی لانا کری تے نو خوج بیرہ نہیں سٹے آ تے نو خوج میریا اوڑی کا لگے آیا پتہ لگیا اوڑی کا سچیاں ہوتے سائیں چل کے آ جانتے ہیں اکرام فرما جانتے ہیں اوڑی کے کملی والدی رکھے سویا کرو نو جوانو جبریل نے ارض کی دیا اللہ ساری سونے کیڑا لے جاؤ اللہ نے فرمایا انہیں لے جاؤ جیڑا میرے یاردیاں یادنچ روئی جاندائی ارض کی بھی آلائے دے مارائی بڑھائیں فرمایا جگدے مارے انہوں پتہ لگ جائے کملی بالا آیا ہی مارے انہوں پتہ لگے سونا آیا ہی مارے انہوں پتہ لگے میرے نبی نے فرمایا دین شروع بھی غریبہ تو ہویا سی تے آخر تے رہ بھی غریبہ چھی جاؤے گا آیا ہی مارے انہوں پتہ لگے نا اوڑ کیسا منظر ہوئے گا دو شک جنوبی والے ہو جدو ماشرد میدانے ویچے امیران کو لوں حساب پچھیا جانا ہے تے غریبہ دا حال پچھیا جانا ہے آکھے تھے مارے بڑے پساندنے انہوں ہی لاجہ جے جاگ دے ہوتے گال سناوا سبحان اللہ تھوڑا جہا ہولہ بولو بارواز نہیں جانی چاہیتے سبحان اللہ ہاتھ بلکل نہیں جکنا مات کدرے کو شہید نہ ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مار دیئے نہ مار دیئے کار سانی سے مار دیئے آکھے انہوں ہی لاجہ آکھے تھے سونا ہی نہیں اللہ دے نبی عدرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے نا آپ ایک دن سواری تے بیٹھ کے جنگل چو گزرے تے جبریل آکے جندت اتنا سواری دی مہار پکڑی تے عرض کی تھی اللہ فرمانتا ذرا سواری تو نیچے آؤ آپ آئے عرض کی تھی اللہ فرمانتا اوہ ککھان دی کلی چا جاؤ آپ گئی تے بیکھا ہوتے کہ مائی بڑیری اے بچے ان چھپ کراؤ جی دا چھپ کر کے بھی ککھان دی کلی چا جا کے بیکھا ہوتے کہ مائی بڑیری تے موچہ دند بھی کوئی نہیں بڑی ضعیف جئی مائی تے چرخہ پہ کتے تے چرخے دے ہار گیڑے تے مائی آکھیں یوسف 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 اللہ کریم نے فرما یوسف علیہ السلام اس مائی نو نال لکے جاؤ تے دنا شادی تے نکاہ کرو عرض کی تھی مائی کون ہے اللہ فرمان یوسف علیہ السلام روکے آسمان بل بیخ کے ادکی تھی مولا اجی دے موچہ دند کوئی نہیں تے کدے او زمانہ سی مصر دی ملکہ سی پوری زمین تے ادھ جنی حسین عورت کوئی نہیں سی تے میرے برگا حسین مرد کوئی نہیں تے منو ستمی کٹھڑی تے ستمی کمرے چلا گئی تے سات کمرے انو تالے لگا کے تے آخری کٹھڑی چلا گئی منو تے انہیں تو پٹہ اتار کے منو اکھیا سی قالت ہے ہی تلک یوسف جلدی کر تے میں تے او دھو اکیسی معاذ اللہ قال معاذ اللہ اکھے میں تے او دھوئے دے والنی بیکھا جدو جوان سی تے حسن والی سی تے جدو ملکہ دولت والی سی تے آج تے جوانی بھی کوئی نہیں ہی بھی وڈیری موچہ دند بھی کوئی نہیں حسن بھی کوئی نہیں تے ککھان دی کلی چچرخے پہ کٹ دیئے اللہ فرما یوسف تو ہاں کر جوانی ایسا ہی دینی تے یوسف علیہ السلام نے ہاں کی تیزو لے کا دوبارہ جوان ہوگی شادی ہوگی اور دو چک جنوبی والے پتہ لگیا سائیں کو چجیاں نو قبول کر لیں تے اوئی چجیاں مالیاں ہو جاندی آنے اور کو جیاں نو قبول کر لیں تے سونیاں ویخ دیئے ہی رہ جاندی آنے جو پی آمان بھائے سوہاگن وہی ہے اور میرا نبی کالے جے ہبشی بھی لانوں کابیدی چھاتتے چڑھا دے ویتے عربی گورے ویخ دے نہیں رہ جاندے پتہ چلے ہوتے حسن تے جوانیاں نہیں ویخے جاندے اوٹھے عشق ویخیا جاندے اوٹھے رانگ کالے نہیں ویخے جاندے اوٹھے دیل ویچے کملی وانا ویخیا جاندے اللہ نے فرما نو گورے رنگ تے ماؤنے اللہ نے فرما تیرے ہاتھے ڈوٹھے جاند پر بادے ہو جائے عرض کی تیالہ گورہ ہی بڑھائے اللہ نے فرما نو گورے رنگ تے ماؤنے میں نو یار دے رنگ سونا لگ جائے عرض کی تیالہ پیرو سونا کاؤنے سرمایاں مکے دیکھ مولے جاندی مارے رنگ جبی گورہ ہے لہاں جبی چودنی ہے اٹھے کلو سونا تا مالکے اوٹھے سونا نہیں لگے جاؤ سرمایاں مکے دیکھ دوسرے مولے جاندی مارے رنگ جبی کالا ہے لہاں جبی غلام ہے ٹوٹیوں جتی پانا والا اوٹھا لیباس تار تارے حالت دل فگا آرے تیرے دے گردوں کا بارے اب آزائی ایدھے نالی پیار کیونکہ ایدھا نام پیلا یا کالا ہی سونا لگ دا دل کالے نالو مو کالا چنگا جے کوئی سنو جانے ہو مو کالا دل اچھا ہووے تاندل یار بچانے ہو لو جی تواڑی عدرت بلال والی عدرت جی فرمایش پوری ہوگی پتہ لگیا سائیں کچھ جیانا کبھول کرن اوہی سونی ہے اچھا جی اجھے تے میں شروع ہویا تھا اجھے تے میرا شریف میں کتے دا کتے جانا سی اجھے تے میں شروع بھی نہیں ہویا بھئی اجھے تے میں سفر میرا شروع بھی نہیں کی تا اکھے انہوں لے جو لو جے جبریل آگے ان میں نے فرماشا انہوں نے سرنگی بھی سنا ہو تے ادردہ یا کلبی والا باقیہ بھی سنا ہو تے آبی سنا ہو بھی سنا ہو تے وقت تے تین با جگے باس کہیں یہاں دے رانگ اڑ گے لگ دا اسی سا فجر پڑھا کے جانا نہیں نہیں بندے جلدی میں جالدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی مدھے لگنا ہوں دا واہی جبریل براک لیا تے نبی پاک دے درے اکھ بستے اندروں سوتا جڑک دے سوتا ہی نہیں اگر اینا جاگ دینے پاؤں سو جنگ دینے متورم ہو جاندے تے رحمت تھپکیاں دے کے سولان دی کہ یا ایوحل مزمیلکم اللیلہ اللہ فرماندہ مزمیل دی مکل والیہ کدی ارام بھی کر لیا کر اگر سوندے نہیں اج رات جاگندی تے آج اچھا در تانی تے سو گئے راتی عمرتے جانا ہوئے تے نید ہوں دی حاجتے جانا ہوئے تے نید رات میرا بیلیوں نے گلینڈ جانا سی تے وہ ساری راتوں بھی نہیں سوتا دیں تی ہمی اب وہ بھی نہیں سوتے کدر ایسی سو جائیے تے فلائٹ میں سنا ہو جاوے پتہ بھی یہ جانا ہے تے سو گئے آکھیں سونے آگے سوندے نہیں جا کے ہی بات تا کر دی وہاں جا ربنا الملاقات تے تے جس ہو گئے آکھیں گے لہا جنبی موسیٰ کلیم نے اڈیاں چکے آنکھ دینے ربی آرینی جلبا بھی کھا فرمایا میں گھلا مانا دشنا جانا کلیمیں ہو جائے دیڑا اڈیاں چکے آنکھیں جلبا بھی کھاو حبیب او یاں گئے دیڑا چادر تالکیں سو جائے آنکھیں بیکھنا جائے تین جگہ کے لے جائے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے جبریل امین علیہ السلام نے بھئی تو اسی تھکے تھے نہیں ہے جی سبحان اللہ توجہوں نہ سن رہے ہوں موضوع نہیں توڑے والا پر میں سچی گلے میں آج اپنا رانجہ راضی کر رہے ہوں یہ جنیا تو سندر تھے ہزارہ تقریرہ سنیا ساری میں ہی کیتی ہیں مگر میرا دل کر دا چونکہ مہینہ میراج شریف دیتے احل سنت و جمعاتے کی میں ممکنے کہ حضور دی میراج دا مہینہ ویتے میراج ایسی ملاد بھی منانے آتے میراج بھی منانے آتے جبریل ارز کی تیجئے اندر جامعاتے بغیر اجازت جامعاتے کنڈا کھڑکا ماں کے آواز دیما اللہ فرما لَا تَرْفَعُوا سُوَاتَكُمْ فَوْكَ سَوْتِ النَّبِي بولو بیلی انہیں ادھر لائجو جی انہیں دیکھو تمنہ تو پوری کر دو ادھر آجو تو سبس بھئی ادھر آجو نا بھائی ادھر آجو نا بھائی ادھر آجو نا بھائی تکفیر اللہ بھائی 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 ٹھیک ہو جاندر میں تویز دیر میں ٹھیک ہو جاندر ٹھیک ہو جاندر بیٹھو میں دم کر کے جاندر ٹھیک ہو جاندر توسرے بولو سبحان اللہ ارز کی تھی یا اللہ اندر جامع فرما نہیں فرما کہ اخی ادب اینہ میرے واہی دے دروازے ایس ہی اپنے دروازے تکی لکھنے آتی بغیر اجازت اندر آنا منع ہے اللہ نے قرآن کے بورڈ لکھوا کے لگا دیتا فرمایا فرمایا او ایمان والے ابو محمد بغیر اجازت اندر آنا منع ہے جبریل ارز کی دیا اللہ پھر کم لی پالے نوکی میں جکاو اللہ نے پرمایا جبریل اچھا دیا آجاو جبریل اچھا دیا اللہ پرمایا پاپر جان سکفی بہیت اللہ نے پرمایا جبریل اچھا دیتے سراخ کر ارز کی دیا اللہ سراخی تھے کراو اللہ پرمایا اچھا دیتے میرے یادا چیرہ سامنے ہو گئے ارز کی دیا اللہ بجا کیے فرمایا جبر پچھا ستائے اچھے دائے ماں متھا جم کے کندی سبحان اللہ کٹا سونا پہا لگ دائے ایتھے میرے یار میں چگنے مات ہے کوئی نہیں نیابی کب آگا سبحان اللہ دی آس را بڑی پاک ہے میری جات بڑا سونا پہا لگنا بڑا سونا پہا لگنا ہے جبریل آگے سراخ کر کے اوہ کڈا کو سراخ ہوئے گا جدہ وچو جبریل گزر گئے چھوٹا جہا اوہ جبریل جدہ چھے سو پر ہے ایک پر کھول دے وے پوری کائنات ہو دے پر دے تھا ایتھا لے آ جان دیئے اجتنی دیر چھے اکھ انسان چھپکت ہے نا اتنی دیر چھے جبریل صدرہ تو لے کے تے زمین لی تحت و سراتہ کا ستر چکر لگا لے گئے آج نکے جے سراخ جو گزر گئے آکھا جبریل تیری تے ہستی بڑی بڑی ہے کہ لگا میں در مصطفیٰ تے آیا ہستی ہیں ایتھے کوئی نال تے نہیں نا لے کے آئی دی ایتھے تے مر مک کے آئی دے جبریل آئے اللہ فرمایا یا جبریل اکبل قدمی میرے محبوب دے قدمہ تے گوسا دے ان جبریل چمی جا رہے نہ لے آخ دے نے عرض کی تی جبریل تلیان چمکے چلو آکا رب دا پہ آم آ گیا ہے سواری لئی برا کا گیا ہے تھے واغاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے اکھے چلیے چلو بھائی ایک پوائنٹ دی ایک گل فنا دے ماتے بات مکمل مکمل مسجد اقصہ نبیان بھی محمد کرائی پہلا دوسرا تیسرا ساتم آسمان صدرہ تے جبریل رک گئے حضور فرمایا آگے نہیں جانا آگے نہیں فرما کیوں آگے سڑ جانا ان صوفیہ فرمادنے قد ہوندے نا اسی ہوتے تیسا کہنا سی جبریل سچی دا سی جڑا کملی والے نا لگیا قد سڑیا حضور صدی کے اکبر تے فرمادنے اندرسان جبریل قد ہوندہ نا تیری جگہ میں تیمہ کنا سی سونے نال لے جا پا میں سڑکی لے جا بس نال لے جا وہ حجرت دی رات دے یار غار نے کہنا سی نال لے جا پا میں سڑکی لے جا نہ ہو جب آنا جڑے بہلے جبریل رکھو گے میرے نبی گزرگتے جا رہے سرکار نے پرما جبریل یاد کریو بیلا جدو میرے دادی ابراہیم انہوں نے چیخہ دے اندر سٹے آؤ تو میرے دادی ابراہیم انہوں نے اکھی آسی کوئی پیغام دے نہ دے لو میں اوتھے جا سکنا جتے کوئی نہیں جا سکتا فرما ہے جبریل میں اپنے دادے دا بدلہ لے لگا کوئی پیغام دے نہیں دے لے میں اوتھے چلے ہاں جتے تو نہیں جا میں چلے ہاں جتے تو نہیں جا سکتا میرے نبی گزر گئی اللہ نووکھیا رائیتو ربی فی احسان سورہ تے واپس آگئی پنجار نماز آندہ توفہ پھر کا دیر ذکر آگا کیوں گئے تھے کیوں آئے ایک نکطہ سونھ لکے لوگاauer نے پچھیا کنے دس ہے پر میں جبریل وہی لیا کئی آئے میں نو جبریل نے دس ہے اللہ ہی کئی آئے آدھو آدم تائی سا سارے نبیاں پرمایا اللہ ہی کئی آئے لوگاں نے پچھیا کنے دس ہے آج پرما نا جبریل نے دس ہے جیتو جبریل صدرہ دے رکے گیا آئے میرے آقاں نے پرمایا ربنوں بے کھے آئے گھا لگا دیرے میرے نبی میں راج کر کے آئے اللہ برما کلو اللہ آہد برمایا سونیا تو بھی کہتے اللہ ہی کوئی ہے لوگاں پوچھیا کنے دسے آج ہے برمایا دسے آگے کسے نہیں بیخ کے آیا ہی کوئی ہے میں بیخ کے آیا ہی کوئی ہے یا جوان صاحب اے تے صبح اللہ نہ کرے کسے نو عدالت جانا پہ جاوے تے جاج پہلے گواہ نو بلا کے پوچھے تو واقعہ بکھے او کبھے بکھے تھے نہیں میں اے بچے کلو سنیا اے بیٹے نو بلا کے پوچھا جاوے تو واقعہ بکھے اے کبھے جی میں آفا صاحب کلو سنیا انہوں نے بلایا جاوے تو ساں واقعہ بکھے تے اے کہن میں آسی صاحب تو سنیا تے میں ہوا آخری گواہ تے جاج میں نو پوچھے آسی صاحب تو ساں واقعہ بکھے آئے تے میں آکھا نہیں جی میں سنیا تے سارے گواہ جھوٹے تے جی میں آکھا میں بکھے آئے تے سارے سچے تیری میراج تو صدق جامعہ تو رب نو بکھے آیا سارے نبی سچے صاحبے تو ہوگئے آلہ حضرت والد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ امام المتقلمین فرماندرین تے دو حضور میراج کر کے آئے تھے جی ہندیرہ سی ہر میں کابچ میرے آقا نواز تہاجد پر نواز تے جائے گئے تھے گلی وچنا کسے در رومان دی آواز آئی دائیں بھائی دیکھا کون گلی چھپیا روندہ دیکھا تھے کہ عورتنا مکان دی دیوارنا ٹیک لگا کے گھٹھری رکھی تے زاروں کی تار ہو رہی حضور قریب جا کے فرماندرین بی بی رات انہیں اسے ملے کیوں پی رونی کہہ لگی مدینہ دیکھے یہودی دی لونی یہاں تھے اوہ مکہ کسے کم نہ لائیا تھے میں انہوں نال لے کے آیا تھے مکہ دے قریب میرے پے کیاں دا گاؤں تھے میں بچے انہوں ملن گئی ایک چھوٹی لیا کے تین کر کے آئی یہاں بخار ہو گیا ہن ڈر دی گھر نہیں جاری کی مالک نے مارنا ملا دی محفل تے میراج دی محفل تے میں چھوٹ ارد کر لگا میرے نبی نے ایس طرح کر کے نہ اسے لونی دی گھٹھڑی اٹھائی سیر اٹھائی تے فرما بی بی اٹھا میں تیرے نہ سفارش کر کے آؤ وہ اٹھا لگی تے اٹھے آنا جاوے کملی دا کونہ پکڑا کہ فرما دے رہے اللہ پھڑ جنہ نو محمد سہارے مل جانو انہ نو اٹھا تو روک کوئی نہیں ساکتا منڈی بہاو دینوالے سنیوں کیسا منظر ہوئے گا جدو ادھی راتو رات ڈلی ہوئے گی کملی والے اسے ضریب نہیں دی گٹھری چوکے اگے اگے کملی فردہ کونہ پڑھ کے پچھے پچھے میرے نبی دی ٹوری ویخ دی آرہی تے نالے کہن دی ہوئے گی قد سروجے ویخ لوے تے دلوے چپیا شرماوے چال کے جدرو ٹوردہ جاوے چاننی کردہ جاوے میرے نبی نو دا دروازہ کھڑکا ہے یہ ہو دی بڑے نیند خمار اس سے باہر آکے میرے نبی نو کہنے لگا میں تے نو بڑی وارک ہے میرے گھر نا آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا حضور فرمایا میں کلمہ پڑھا آیا ہی نہیں کہنے لگا کدھر آئے ہو حضور ایسرا کر کے اپنی کنڈ دے پچھو دی لونڈی سامنے کھڑا کر کے نا حضور نے فرمایا میں دی سفارش کرنا آیا انہوں ماری نا انہوں بخار بڑھے ایک چھوٹی لے کے گئی تین کر رہی تے ہونے اے دے والنا نا بیخ میرے والویخ میں آیا نا اے دے نال تے میری سفارش من تے میں آیا نا اے دے نال تے جی دے نال اے آجائے انہوں تے رب ہوئی کھج نہیں کہنا یہودی نے ایک واری گھٹڑی ایک واری حضورت ایک واری لونڈی والویخ کہنے لگا محمد جھوڑ تو کدھے بولیا نہیں تے میں نو سچ دسی کے درے میراج کر کے تے نہیں آیا میرے آقا دے نال حیرت نا بے کے فرما لگے تے نوں کی نہیں دسیا میں تے جیسی دیکھنوں بھی نہیں دسیا اہلین دے والی نے فرما مہن میراج کر کے آرے یہودی نہ لے میرے نبی دا کلمہ پڑھ دے نہ لے کہنے دا لوگوں اے دا کلمہ پڑھ لوے سچا نبی جے لوگاں پوچھے کلمہ کیوں پڑھ آئی کہنے لگا ماں کتابات پڑھ آئی آخری نبی دن شانی ہوگی راتی رابنا الملاقات کرے گا سویرے غلامہ دیاں گھٹھڑیاں چکے آئے کہتے راتی وزیر آدمنا ملاقات ہوئے بندے دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی ملاقات رابنا لے تے گھٹھڑیاں گھلاں ملاقات چکے آئے تیری عدمت تو صدقے تے تیری آجزی تو قربان منتواز آلاللہ فقد رفع اللہ جڑا جنا نیمہ وجہ اللہ اونا یچا کردہ محمد بلندی پیدا صدی ہے کملی والے جنی آجزی کسے کیتی نہیں سویرے اٹھ کے فرما راتی رابو کل گیا ساں راولہی پہ آگے ابو جال گلی گلی پھرے تے لوگاں واکھے ویکھو اگے کہندے سن جبریل آنڈا تے ہونے کہندے نے میں آگیا ساں حضر سیدی کے اقبر کل ابو جال تے ابو لہب آکے کہنے لگے جے کوئی آکھے راتی رابو کل گیا ساں گل منی جاندی فرمایا نہیں ابو لہب کونی مارکے ابو جال لوگ کے اندر گل بن گئے صدیق مکر گیا ساں مجھے سارے مکر گئے ابو جال کہنے لگا صدیق تیرا یار محمد کے اندر راتی میں رابو کل گیا ساں فرمایو ظالمہ تو تے آکھے سی جے کوئی آکھے تو او کوئی کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے او دے برگا آپ نے فرمایا میرے ماہ ہی نے فرما راتی میں رابو کل گیا ساں اے تے میں من بیٹھا میرا کملی والا اے دوں اگلی گل کرے میں وہ بھی من بیٹھا مان اللہ پای عاصف حسین جی صدیق ایک بردائش کو ایک ہونا ایک بری ابو جال لو اے نہیں آکھے تو بیٹھتے پہلے میں نبی کل پچھ کے آما تو ساں اے آکھے ابھی ہے کہ نہیں نہیں آکھے جو انہاں فرمایتے ہیں آکھے ہوئے گا تو ٹھیک ہی آکھے ہوئے گا ابو جال تے ابو جال تے ابو جال دے چہرے لٹا گیا دروازے کل گئے تے ابو لاب ابو جال دے کانیج کہنے لگا نبی کے اندر مراتی رابو کل گیا ساں اے کہن دے کہ نبی ایدو اگلی گل کرے میں او بھی من بیٹھا تے انہاں جان دے پوچھنا جا بھی ایدو آگے ہندہ کی ہے صدقے جائیں تو اڑی ٹھنڈی جی سبان اللہ سبان اللہ لو میں آگے کہنے لگے نبی پرمایا راتی رابو کل گیا پوچھا تے رابو کل گیا ساں اے دے مامان بیٹھا یہ میرا نبی پرماوے راتی رابو میرے کھلے آیا سی میں یہ بھی منی پاچھا لوگاں پوچھا تے رابو کل دلیل کیے پرما دلیل سمدنا فتداللہ پھر وہ قریب ہوا وہ کونے وہ کونے صاحب روح المعانی نے فرما جے وہ دی ضمیر نبی پاک والے پھر تے حضور گئے سنگ جے وہ دی ضمیر اللہ والے تے پھر انہو افقانہ کعبہ کعوسینی او ادنا کہہ دنے گرامی قدر حضرات آقا تیری میراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا لو بھئی ایت میں میراج شریف مختصر سنا دیتی بھائی آصر صاحب اور اینہ دی ساری ٹیم نے مبارک بار دینا باقی چینیاں فرما شاتو ساں کیتی ہے میں نال لے چلیں اگلی بار یہ آنگا تو پھر سنا دے آنگا